موسیقی تگڑا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ اکیس پیسے مہنگا قیمت دو سو سات روپے سٹھ سٹھ پیسے کی تاریخی بلندی پر پہنچ گئی اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو نو روپے کا فروغ کرزوں میں تیزی سے اضافہ آئی ایم اپ نے شکنجا قصد دیا بیس دن میں پیٹرول تیسری مرتبہ مہنگا ایک لیٹر پیٹرول چوبیس روپے اضافہ کے بعد دو سو تنتیس روپے نواسی پیسے کا ہو گیا ڈیزل کی قیمت میں انسٹ روپے کا ریکارڈ اضافہ دو سو تریسٹ روپے لیٹر ہو گیا ٹرانسپورٹرز نے بھی قرائے بڑھا دیئے لاہور سے بکھر کے قرائے میں دو سو روپے اضافہ ناروال سیالکوٹ کا قرائے سو روپے بڑھ گیا فیصلہ بعد جانے والے مسافر بھی جیب میں اضافی پیسے رکھیں گوڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی قرائے میں اضافہ کر دیا لاہور سے کراچی کا قرائے تیس ہزار روپے اضافے کے بعد ایک لاکھ دس ہزار ہو گیا اسلامباد کے ساتھ نہیں اسی ہزار مقرد لافہ ہو رہا ہے غریب عوام نے مارنڈہن ہے غریب عوام نے پہلے ہی پی سی ہوئی ہے لیکن انہوں نے مزید بوجھ پا کے میرا خلق غریب آدمی ہے جڑا اور روٹی خان جو کبھی نہیں رہنا آنا لے دینا جو غریب مرنگے خود کشکیاں کرنگے ایدہ ڈریکٹ اثر عوام تھی پہا رہا ہے یہ امیر لوگوں پہ ٹیکس نہیں لگا رہے یہ ڈریکٹ ٹیکس جو دولت پہ لگے گا وہ نہیں لگاتے بلکہ ہر بار غریبوں سے مزید قربانی مانگ ریلیف کا نارا لے کر آنے والی حکومت نے عوام پر مہنگائی کے کوڑے برسا دیے غریبوں کی چیخیں نکلوا دی لکشہ یونین کا احتجاج مزدور کسان اتحاد کے تحت بھی مظاہرہ اوچھا قیمتوں میں اضافہ کا بوٹ صرف عوام ہی کیوں اٹھائے عالی ترین سرکاری عہدداروں عراقین پارلیمنٹ وزیروں مشیروں پر بھی بوٹ منتقل کیا جائے نکلہ براد جی نے بھی پیٹرول نمس نوات کی قیمتوں میں اضافہ واپس کے نکال مطالبہ کہہ دیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کہا جائے میرا تو خیال ہے انہوں نے درمیان والا طبقہ جو متوسط طبقہ تھا سفید پوچھتا اس کو ختم کر دی یہ تو دعوے کرتے تھے کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے سستی کریں گے چیزیں یہ کریں گے لیکن اس میں غریب آدمی پسل جائے گا کیونکہ مطلب ہے کہ یہ پٹرول بڑھ گیا تو ہر چیز بڑھ جائے گی پٹرولیم اسنوات بجری گیس کی قیمتوں میں اضافہ کے آفٹر شاک سریعے کی قیمتیں چالی سے پنتالیس ہزار روپے فی ٹن تک بڑھ گئیں لوکل سریعہ ایک لاکھ پندرہ ہزار اور ایک لاکھ بیس ہزار فی ٹن تک پہنچ گیا ادھر موٹر سائیکل کی مرمت سپیر پارٹس کی قیمتوں میں اضافہ موٹر سائیکل کی جونی دو سو پچاس سے بڑھ کر تین سو پچاس روپے کی کر دی گئی چار سو تیس والا انجن آئل مہکہ ہو کر چار سو اسی روپے پر پہنچ گیا چائنا کا گراری سیٹ چودہ سو پچاس روپے کا ہو گیا پنجاب مجموعی طور پر دس خرب ستائی سرب کا مکروز ہو گیا اورنج لائن شین کا کرز بھی تیزی سے چڑھنے لگا قسط میں سالانہ چھ ارب روپے کا اضافہ ہو گیا قسط انیس سرب سے بڑھ کر پچسی سرب روپے تک پہنچ گئی ہے الڈی اے میں دوزار بائیس تیس کے بجٹ کی تیاری چودہ عرب کے ترکیاتی فنڈز رکھنے کا فیسٹا الڈی اے سٹی کے لیے دس سرب دفاتر کو سولر سسٹم پر منسکل کرنے کے لیے دس کروڑ تجویر شیرہ والا فلائی آور کی ڈیڈ لائن میں بھی تیس جون تک توسیح کر دی گئی سیف سٹیز آتھارٹی شہر کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے متحرک شہر میں مزید چار سو کیمرے نصب کیا جائیں گے صدر سٹی کے انڈویجن میں کیمرے نصب ہوں گے کیمروں کی تنصیب کے لیے او جی سی کمپنی کو کانٹریکٹ دے لیا گیا ہے محکمہ صحت کے گیارہ عرب کے ترقیاتی منصوبے محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کی بیس ڈیون تک پی سی ون تیار کرنے کی حضایت میڈیکل یونیورسٹیز کالیجز ٹیچنگ اسفتالوں سے پی سی ون مانگ دیئے گے نرسنگ یونیورسٹی پی کے اللائی کا ساڑھے تین عرب کا منصوبہ بجر میں شامل میو اسفتال آپریشن تھیٹرز کے لیے نئے آلات کی خیداری پی آئی سی موڈیولر آپریشن تھیٹرز کا چالیس کروڑ کا منصوبہ شامل سروسید ہفتال کا ایچ ایم آئی ایس نیورو انٹرنیشنل سویٹ کا چالیس کروڑ کا منصوبہ بھی شامل چلڈرن ہفتال کا ائر کنڈیشننگ سسٹم کی تبدیلی پنجاب ڈینٹل ہفتال کی اپگریڈیشن اور آئی پی ایچ کی اپگریڈیشن کا منصوبہ بھی شامل سرکاریہ سبتالوں میں ایم آئی سیٹی سکین ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ پرائیویٹ فرم میموگرافی نصب کر کے فیس پسول کرے گی ایڈیالوجی سروسیز بھی آؤٹ آف سورس ہوں گی دو ارب چالیس کروڑ لاغت آئے گی ایم آئی سروسیز کے لیے ستر کروڑ سیٹی سکین کے لیے تیس کروڑ اور میموگرافی کے لیے بیس کروڑ ڈکھے گئے ہیں سابق وزیراعلا کو فضائی سفر کا شوق سات سو پچپن بار مہوے پرواز ہوئے قوم نے چوالیس کروڑ اکیاسی لاکھ اکسٹھ ہزار چکائے اسمان گزدار نے چار سو بیس بار فضائی سفر کیا اٹھائیس کروڑ تینٹالیس لاکھ سولہ ہزار خرچایا تین سو اکیس بار ہیلیکاپٹر کی سواری کی اسمان گزدار کے فی گھنٹہ فضائی سفر پر پانچ لاکھ ترانمی ہزار پانچ سو اکیانمی روپے خرچ ہوئے منجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن کے بیشتر سکولوں کا تعلیمی بورٹ سے الہاق الہاق نامونے کا انکشاف تمام پیپ پارٹنر سکولوں کو متعلقہ تعلیمی بورٹ سے الہاق کی حدایت نہم دہم جماعت کے طلباتی بورٹ امتحانات میں شرکت لازمی کرا سکولز ایڈکیشن میں ای ٹرانسفر سے ہٹ کر ہونے والے اعتبادلوں کا معاملہ وزیر ایالہ حمزہ شہباز نے نوٹیس لے لیا سابق وزیل سکولز ایڈکیشن کے خلاف انکواری کا حکم محکمہ ایس این جی ایڈی کو انکواری کا نوٹیس جاری کرنے کی حضارت قوانین کے برق سربوں روپے کے پلوٹس کی نیلامی سی بی ڈی اے اور روڈا اینڈی کرپشن کے ریڈار پر دونوں اداروں سے پروجیکٹ کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا اینڈی کرپشن نے بدونوان کی جان پر تال کے لئے ملتوبہ ریکارڈ طلب دیا ذرائع کے مطابق روڈا پروجیکٹ میں قوانین کی سنگین خلافتی پر ریکارڈ طلب دیا گیا سابق چیئرمن وابدہ مزمل حسین کے خلاف کرپشن کے ارضامات نیب نے مزمل حسین کو تربی کے لیے ایک اور نوٹیس جاری کر دیا 20 جون کو 3 وجہ نیب آفیس میں پیش ہونے کا حکم مزمل حسین پر تردیلہ توسیر منصوبی کے فنز کے خیر قانونی استعمال کا ارضام ہے ائر لیفٹ گروسر پرائیویٹ لیمیٹڈ کے بینک اکاؤنٹس منجمت ایف پی آر نے انکم ٹیکس قیمت میں دو کروڑ 38 لاکھ ریکاور کر لیے ڈی ایچ اے فیس تری میں واقع بینک کی برام سے ریکاوری کی گئے ہیں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج رنگ لایا سرگوزہ میں معتل پانچ ڈاکٹرز بحال سرکاری سبتالوں میں چار روز کے بعد ہر چال ختم جناہ جنرل گندرام نیو پی آئی سی چل جن شاہدرہ سبتال میں علاج کے لیانے والے خوار ہزاروں مریض علاج کی سہولت سے بحروم رہے ادھر پولیو ہیلتھ ورکرز کا ڈی جی ہیلتھ آفیس کے باہر احتجاج نوکی پر بحال کرتے ہوئے چھ ماہ کی تنخواہ ادا کرنے تھا مطالبہ آئی جی نے الیکشن کمیشن سے اعلیٰ افسروں کے اتبادروں کی اجازت مانگ دی وقار عظیم خل کو ایس پی صدر آپریشنز لاہور تا یوناتی کی اجازت طلب حسن جاوید بھٹی کو ایس پی انویسٹیگیشن سیٹی زہیب رانجا کو ایس پی آپریشنز مارڈر چون عثمان تاریخ بٹ کو ایس پی ڈولفن سکوار لاہور تا یوناتی کرنے کی اجازت طلب سائد عزیز کو ایس پی انٹی رائٹ جونت لاہور اکتر فاروق کو ایس ایس پی ای بی لاہور تا یوناتی کی اجازت مانگ دی حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف اپیلوں پر سمات حمزہ شہباز اور تحریک انصاف کے مقلاف فل بینچ کے روبرو پیش ایڈوکیٹ جنر پنجاب شہزاد شوکر صدر فاکستان کی جانب سے سابق ایڈوکیٹ احمد عویس نے دلائل دیئے لارجر بینچ نے کیس کی سمات اٹھائیس جون تک ملتوی کر دی منی لانجنگ کیس سابق وفاقی وزیر مونی صلاحی ایف آئی اے میں پیش تحقیقاتی ٹیم کے چار گھنٹے تک سوال و جواب مونی صلاحی ٹیم کو مطمئن نہ کر سکے نواز بھنگی مزر اتباد سے کیا تعلق تہیم جار خان شگر مل سے کیا واسطہ ہے دیگر سوالات کے جواب کے لیے تئیس جون تک مہتا منی لانجنگ کیس کے چار شریک ملزمان کا جسپانی ریمان منظور نواز بھٹی مزر اتباس و دیگر شاہ تحریک انصاف کے راہنماؤں کے وارن گرفتاری کا معاملہ زبیر نیازی نے عبوری زمانت کے لیے دو مقلبات میں زمانتی مچھلکے جمع کرا دی انیہ محمود رجید جمشید جیمہ مصرر جیمہ نے بھی ایک ایک لاکھ کے زمانتی مچھلکے جمع کرا محولیاتی آلودگی سموک کے تدارک سے متعلق کیس ہائی کورٹ کا ڈی جی پی ایچ اے کی جانب سے عدالتی احکامات نظر انداز کرنے پر اظہار ناراض کی آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم عدالت کا شہر بھر کی کسیر المنظرہ امارتوں پر سمسپوڑے سولر پینلز لگانے کے لیے اقنامات کا حکم عمل درامن نہ کرنے والی امارتوں کو سیل کرنے کی ہدایت کر دی سلیم سینٹری سٹور شہدارہ کے خلاف پچیس ہزار روپے کی ڈگری جاری شہری نے واٹر ٹینک ناقص کوالیٹی کا دینے اور وارنٹی کے باوجود تبدیل نہ کرنے پر دعویٰ دائم کیا تھا شہر کے چار حلقوں کا زیمینی الیکشن بھی جی آئی نے لاہور پر نظرین جمالی امران خان سیاسی محاذ کو سنبھالیں گے امیدواروں کے جلسوں میں شرکت کا پلان چیرمن تحریک انصاف ہفتی کو ورکرز کرمنچن سے بھی خطاب کریں گے موجودہ حالات میں بہترین بجٹ دیا پیچوک کی قیمتیں بڑھنے کے ذمہ دار اندران نیازی ہے وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس پولیس پیکر پنجاب اسمبلی نے اسمبلی میں بجٹ پیش نہیں ہونے دیا ہم نے آئین کے مطابق ایوان اتوال میں بجٹ پیش کیا ہے گورنر بنجاب بلیگو رحمان سے چولستان یونیورسٹری کے وائس چانسلر کی ملاقات ڈاکٹر سنجاد خان کی یونیورسٹری کے معاملات پر ویفنگ ہاسٹل میں درپیش مشکلات چلپا کے لیے بسوں کی کمی کا بتایا گورنر نے مسائل کے حل کا یقین دلائیا گورنر سے سنتکاروں کے وفد کی بھی ملاقات مہنگائی بھیروزگاری اور لوٹ چیلنگ پر قابو پانے سے متوالک بادلے خیار کیا گیا گورنر بنجاب بلیگو رحمان کی سنتکاروں سے گفتگو کے دوران بجلی چلے گئے موشیر وزیر اعلیٰ خواجہ احمد حسان سے ایڈوکیشن چانسپورٹ سے وابستہ ترکیش وفد کی ملاقات دونوں ممارک نے چانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری پر بادلے اگراد کیا گیا سبائی وزیر خواجہ سلمان نفیق کی زیر صدارتہ ہم اجلاس رونا پوٹلو ڈینگی منکی باکس اور ہیٹ سچوں کی صورتحال کا جائزہ ڈی جی ہیلپ سرورسز ڈاکٹر حارون جہانگیر سمیت دیگر افسران کی انتظامات پر بکے ہیں زمنی الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے جماعت اسلامی کا اجلاس حمید جماعت اسلامی لاہور ذکر اللہ مجاہد اور زبیدہ جوی نے صدارت کی اولانان جعوید قصوری خالد احمد برد پسیم اسلم قریشی اور ہیگر کی شرکت اجلاس میں زمنی الیکشن کی تیاریوں کا تفسیر نہیں جائزہ لیا گیا کمیشنر لاہور محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس اید ورازہ پر سفائی اور سفائی کے انتظامات کا جائزہ پندرہ لاکھ کے بیسٹ بیگ خریدنے کا فیصلہ مانسون کے لیے کیے جانے والے ہنگامی اقلامات پر بھی بھی تھے آئی جی بنجاب کی زیر صدارت ایگزیکٹیو ووڈ کا اجلاس ٹیفک وارڈنز کی دو سو پچانے خالی آسامیوں پر دھرتی کا فیصلہ کریکٹر سیٹیفکیٹ سے متعلقہ ترابیم کے لیے کمیٹی قائم دو ہفتوں میں ریپورٹ پیش کرنے کی حدایت اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی ایلیٹ سی سی پیو لاہور ڈی آئی جیز بھی شدیت تھے سی سی پیو کی زیر صدارت کینٹ ڈویزن کی انصدادے کرائم میٹنگ کرائم کنٹرول زیرے تفتیش مقدمات کا جائزہ ایس ایچوز کی ناکس اکردگی پر سرزنش چلاننگ کی کم شراب پر ایس ڈی پیوز انچارج انیویسٹیگیشن کی بھی سرزنش ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سے چائنیز یونین کے اہدے داروں کی ملاقات چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے بارے میں اعتباد نے خیال کیا گیا سوہیل چودری نے چائنیز انسلالیشن کی سیکیورٹی خامنوں کے بارے میں آگام کیا سنگیر مقدمات میں ملزمان کی بریت تفتیشی افسران کو تربیت دلانے کا پیسنا پراسیکیوٹرز تفتیشی افسران کے معابن ہوں گے پراسیکیوٹر جنرل جانہ عارف کمال مون اور ڈی آئی جی ایسٹیگیشن کے درمیان ملاقات میں اتفاق سعید احمد شیخ سرفراز احمد کھٹانہ بھی موجود تھے ایس ایس پی ایڈمن آتف نظیر کی پولیس شہدہ کے ورسہ سے ملاقات شہید کونسٹیبل سمجزہ شکت کرو خان تجمل حسین اور سعید علی کی فیملی سے ملاقات کی شہدہ پولیس کو خدمات پر خراجے تحسین پیش کیا گیا ایس پی ڈولفن کی رائیوینڈ میں زخمی ہونے والے اہلکار سے ملاقات زخمی اہلکار قلیل کی آیادت کی صحت کے بارے میں تریابت کیا پشتون امائیدین کی ڈی جی ہیلتھ پنجاب پولیو پروگرام آمد پنجاب پولیو پروگرام کی صدرہ سیدہ رملالی سے ملاقات آجی نادرکان نے پشتون امائیدین کے وقت کی تیادت کی پشتون دہنماوں کی انصداد پولیو مہم کے لیے رزاکات دینے کی تیش کر